ناظرین ویلکم بیک آفٹر ڈی بریک محکمیں ماتحد ہو کے چلتے ہیں اور ادارے جہاں وہ سرف گورننگ ہوتے ہیں اکاوٹی بلیٹی بھی ان کے اندر ہوتی ہے جیسے میں نے اپنے سرویسز کی بھی مثال دی بہر ہے جہاں تک آپ نے صحیح فرمایا اداروں میں اور محکموں میں فرق ہے محکموں دو دپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور وہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اب دیکھئے آپ نے تینوں سرویسز کا بھی حوالہ دیا دوسرے کا بھی دیا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے اداروں میں بالکل نہیں ہونا چاہیے جہاں تک محکموں کا تعلق ہے اس میں چیک انڈ بیلنسز ہونے چاہیے ایکاونٹی بلیٹی ہونی چاہیے ساتھ میں چیک انڈ بیلنسز ہوئے کہ کوئی غلط کام نہ کرے کوئی اپنے حدود کو کراس نہ کرے جس ملک میں گھر سے اٹھا کر ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہو بڑے بڑے عودوں پر اور بعض ایسے لوگوں کے جن کا ماضی بھی داغدار رہا ہو اور پھر آپ کو اس ذمہ دار مدوں پر ان کو فائز کریں گی حالی میں جیسا ایک انٹر پاس آدمی کو او جی ڈی سی کا چیئرمن بنا دیا اسی طرح اس میں آئے اس طرح دوسرے میں آئے آپ خود اندازہ لگا لیے وہ واحد ادارہ جو منافع میں چل رہا تھا جو منافع برا لگ رہا تھا تو ایک اپنا بندہ وہاں لگا دیا یہی ہے کہ پھر یہ ہے کہ وہ کیونکہ ذاتی مفادات ہوتے ہیں ذاتی منفعت کی بات ہوتی ہے تو وہ سیاستدان کیا ہماری جو سیاستدان ہے یا جو ہماری آہ ایلیٹ ہے آپ اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں خالی سیاستدان کو کیا کہنا اس میں کچھ بیروکریٹ بھی شامل نہیں بلکل ہوتے ہیں دیمک کے طرح اس ملک کو چاہتے ہیں صرف سیاستدان نہیں ہے مختلف طبقوں کے لوگ شامل ہیں ان میں ہم اور آپ میں سے عوام میں سے بھی لوگ جاتے ہیں ان کے ان کو راستہ دکھاتے ہیں ان میں بیروکریسی جو ہے ان کو راستہ دکھاتی ہے ان وہی کام کرتی لیکن ایک بات میں ارز کروں کہ اگر وزیر یا پارلیمنٹیرین یا دوسرے صدر وزیراعظم خود آنسٹ ہو تو کسی بیروکریٹ کی ہمت نہیں ہوگی کسی ماتات کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کرپشن کر سکے گا لیکن میری صاحب بات یہ ہے کہ ہم یہ ایک آہ میریکل یہ ایک موجزے کا کیوں انتظار کریں کہ جناب کوئی ایک آدمی آئے گا اور وہ ایماندار ہوگا اور وہ سب کو صحیح کرے گا اس موجزے کے علاوہ اگر ہم اس موجزے کا انتظار کیے بغیر اپنے سسٹم اپنے محکمے ایسے کر دیں اپنی میکنیزم ایسی کر دیں کہ اگر کرپشن اس میں سے ہنڈیڈ پرسنٹ ایلیمنٹ نہیں ہو سکتی تو کم سے کم نائنٹی پرسنٹ تو ایلیمنٹ ہو جائے گی جیسے بھار دنیا میں بھی ہوتا ہے بالکل صحیح ہی تو میں نے ارس کیا کہ چیک انڈ بیلنسز اور قڑا احتساب یہ بہت ضروری ہے جب جس کو جب تک آپ یہ نہیں کریں گے کیسے ہوگا آپ اگر میں اپنے وسائل سے زیادہ اس میں رہ رہا ہوں اور پالیٹکس میں ہوں یا کئی کسی اور عوضے پہ ہوں تو آپ پہ مجھے کہے کہ بھائی یہ پیسے کروڑا روپیہ اور یا رینے سین کا جو آپ کا یہ ہے یہ کہاں سے آ گیا یہ واحد ملک ہے جدھر آپ کا بہت بڑا گھر بنگلہ ہے آپ کی بہت بڑی گاڑیاں ہیں اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ جنب آپ کی جو تنخواہ ہے وہ تو اتنی ہے کہ اگر آپ ساری زندگی کی پونجی کو جمع کر رہے ہیں تو شاید آپ وہ مہنگی گاڑی بھی نہ خرید سکیں ملکل صحیح ہے ہاں روز کا رہن سہن تو آپ چھوڑ دیں اور ہم ان لوگوں کو ایز ایز شہری ایز عام سیٹیزنز ہم بڑی ان لوگوں کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ تو بہت بڑی تھی ہے یہ میں نے کئی کانفرنسوں میں یہ بات کہی ہے جو آپ نے فرمایا یہ جو ہمارے ہاں سٹیٹس سیمبل بن گیا نا لمبی گاڑی بڑا بنگلہ توزو کو احتشام سے رہنا ہم میں منحس القوم ہم پہ ایک ذمہ داری آئید ہوتی ہے ان کرپ لوگوں کو جو کسی طریقے سے یہ آخر یہ پیسہ کہاں سے لیتا ہے اسی ملک سے چور کو چور کی نظر سے دیکھنا چاہی ہے چور کو عزت سے نہیں دیکھنا چاہی ہے بلکر سیئے تو ہم چور کو عزت سے کیوں دیکھتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے یہ غلط ہی ہے اس ہے کہ ہم سوسائٹی میں اس کو عزت اور توقیر کی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ اس کو نیچی نظر سے دیکھیں تاکہ وہ خود شرمندہ ہو اس سے یہ ہو گیا پھر دوسرا کرپشن نہیں کرے گا یہ آپ بالکل بجا فرمائے لیکن بدقسمتی سے اس ہمام میں ایک جیسے ہیں سارے تو یہ کرتے ہیں یہ سوسائٹی پہ ایک فرض آئیت ہو لیکن میں قوم سے ناومید نہیں ہوں یہ آپ نے جو فرمایا اب قوم بے بے روزگاری مہنگائی دہشت گردی اور کئی چیزوں کی لا قانونیت کا شکار ہے لیکن مجھے امید کی ایک کرن نظر آتی وہی قوم ہے جنہوں نے جس جس انداز میں نامسائد حالات میں پاکستان بنایا تھا یہی قوم تھی جو سن پیسٹھ میں سترہ دن کے دیرے کوئی چوری نہیں ہوئی تھی کیسے متحدی یہی قوم ہے سب کو لیکن ہمیں ایک تو سماجی انصاف کرنا پڑے گا جس کا حق ہے اس کو حق دینا پڑے گا یہ ملک کیوں دو دو لخت ہوا ہم نے انصاف نہیں کیا ہم نے ان بھائیوں کے ساتھ جو سب سے زیادہ ووٹ مسلم لیگ کو ان کو ملے تھے ایک سو تیرہ سیٹے لے کے آئے تھے بنگالی ہم نے ان کو حقیر سمجھا آج ان کے کرنسی کی قیمت آپ کی کرنسی سے زیادہ ہے ان کے پاس کیا ہے چونہزار مربع میل کا رقبہ ہے کیا ان کے پاس لیکن وہ ایک قوم اپنے انہوں نے اپنے آپ کو قوم بنا دیا اور ہم لمحہ فکریہ ہے لیکن میں نا امید نہیں ہوں مایوس نہیں ہوں اسی قوم میں سے یہی لوگ آئیں گے کوئی آگے ہو جائے گا یہ ایک عارضی یہ ہے یہ سب بیٹھ جائیں اور ان چور شکاروں کو پھر راستہ نہیں ملے گا اور ایک دفعہ جسے علامہ نے جو فرمایا تھا نہیں نا امید اقبال اپنے کرشتے ویران سے اگر زرہ نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے اس ملک میں سب کچھ ہے لیکن ان کو راستہ دکھانا ہے صحیح قیادت معایہ کرنی ہے اور انہی میں سے جانی ہے اور نوجوان آپ دیکھیں اپنے ٹیلنٹس کو اس ملک سے لوگ باہر جاتے ہیں یورپ میں جاتے ہیں امریکہ میں جاتے تو نام پیدا کر دیتے ہیں وہ لوگ ہمارے لوگ ہمارے ٹیلنٹ کی کم ہی نہیں ہے آپ ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں ہمارے یہاں جو ٹریفک میں ایک طوفان بتمیزی پائی جاتی ہے کراچی سے لے کے تو خیبر تک بلکو صحیح یہی لوگ جب دوبئی جاتے ہیں سعودیہ جاتے ہیں کیوں میں گاڑی آدھا فرلاند پہلے انڈیکیٹر دیکھیں لائن میں آ جاتے ہیں بیل کو صحیح فرمائے یہ کیوں ہے یہی قوم باندھاتی ہے ایسا کیوں ہے یہ اس لئے کہ ہم نے قوم کو ڈسپنن نہیں کیا نا ہم نے ڈسپنن دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں سزائیں بازوں کا دین تازیر کے لیے ہوتی ہے کہ کوئی غلطی کرے آپ قانون پہ عمل کرانا ہمارا فرض ہے یہاں تو جی آپ نے اگر ٹریفک خلاف کی تو سامنے حضور سارجنٹ یا سپاہی کڑا ہوتا ہے اس سے بتا لے لیتے ہیں اس سے جان چھڑا لیتے ہیں آپ کراچی میں یا پاکستان کہیں یہ کہ ون وے پہ لوگ جا رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں پوری سڑک جو ہے بتا خوری کی نظر ہو گیا اس پر ریڈے کڑے ہیں اس پر دوسری چیز قانون پہ آپ کسی ملک کو اندازہ لگانے تو پہلے اس کے ٹریفک کے نظام کو دیکھ لیں جس ملک میں قانون بکتا ہو تو اس ملک میں قانون کی جس ملک میں پیسے لگتے ہو تو اس ملک میں قانون کیسے فائز ہوگا آپ دیکھئے یہ بس والے ٹرک والے یہ جب جا رہے ہوتے ہیں اب تو میڈیا بھی دکھا رہا ہے وہ کنڈیکٹر کھڑکی سے ڈرائیور ہاتھ نکال کے مٹھی بند کر کے پولیس والے کے ہاتھ میں پیسے دیتے ہیں اور وہ اس کیونکہ چھت پہ اس نے پچاس آدمی بھرائے ہوئے ہوتے وہ اس کو پیسے پکا دیتا ہے پولیس والے ہوتاں دیکھتے ہیں تو جب قانون ہر قدم پہ بکرا ہو اور یہ نیچے سے لے کے اوپر تک یہ ہمارا ہو گیا ہے صرف اس لیے کے احتسام لے گئے جب آپ ایک سپائی کی برتی پہ ایک کاسد کی برتی پہ ایک سکول ٹیچر کی برتی پہ لاکوں روپیہ رشوت لیتے ہیں تو اس پل یا اے سائی اور سب انسفیکٹری کیا جو بھی برتی کرتے ہیں آپ کرپشن کرتے ہیں تو انہوں نے تو آ کر جس نے دو اگر دو لاکھ رشوت دیا یا پانچ دیا تو وہ تو کئی گناہ کمائے گا اس سے تو یہ گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا قانون پہ عمل کرانا پڑے گا اور قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی کسی کو کوئی کے ساتھ امتیازی صلوق نہیں کیا جاتا ہے بالکل صحیح ہے یہی معاشرہ تھا جب پاکستان بناتا اس وقت یہ کرپشن کیوں نہیں ہوتا ہے لاکانونیت کیوں نہیں تھی کیوں وہ لوگ جو ہمارے لوگ تھے وہ کرپٹ نہیں تھی اور ایک جذبہ بھی دا قوم وہی ہے لیکن آپ کام تو لے نا قانون پہ عمل تو کرا ہے نا کوئی اس کسی کے خلاف کوئی تعدیبی کا روائی ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے تو چلیے افسران کو کہہ دیا کہ جناب وہ اپنی حیثیت سے آہ زیادہ رہتے ہیں گاڑی ہوتی ہے اور آہ بہت وہ اس قسم کے اندر آہ ہم ایز 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 سیٹیزن میں آپ ہم کیوں ان چیزوں سے امپریس ہو جاتے ہیں کیوں ہم چور کی نظر کو چور کی نظر سے نہیں دیکھتے کیا ہماری تعلیم میں یا ہماری اب برنگنگ میں کوئی آہ کوتائی ہوئی کوئی کمی آئی خیال میں ایک تو ایک تعلیم میں جو کریکٹر بلڈنگ ہوا کرتی تھی کریکٹر بلڈنگ ہوا کرتی تھی وہ میرے خیال میں اب نہیں ہو رہی انسٹیوشن میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ یہ ہمارا تعلیمی نظام دیکھیں کی جی کا پرائیوٹ سکولوں میں آپ دیکھیں تو سات سے آٹھ ہزار روپے فیس ہے کیا ایک آدمی جس کی مناسب بیس پچیز زار روپے تن خواہ ہو اور دو بچے پڑھ رہے ہوں یا دین وہ ایفورڈ کر سکتا ہے کامل مین کو چھوڑی ہم نے اس وقت گورنمنٹ سکولوں میں پڑھا ہے لیکن استاد میں یہ سارے مسئلے نہ کریکٹر بلڈنگ یہاں ہے نہ گھروں کے اندر اولاد کو تربیت دی جاتی ہے بدقسمتی صرف مادہ پرستی کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ بائی حکر بائی خرک آپ کچھ بھی کریں پیسے کمائیں اور یہ کریں کریکٹر بلڈنگ سب سے ضروری چیز ہے اور ہمارے تو مذہب کا حصہ ہے یہ آپ نے بالکل سب صحیح فرمایا کہ نہ انسٹیٹوشن میں کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے نہ گھروں میں والدین کے پار ٹائم ہے انسٹیٹوشن میں تو کریکٹر بلڈنگ ہم لوگ ہی جا کے کریں گے ہم ہی کریں گے جب ہمیں کریکٹر بلڈنگ گھر میں ہی نہیں سکھائی جا رہی ہے بچہ فون اٹھاتے تو باپ اشارہ کر دیتا ہے بول دو نہیں ہے گھر کی اوپر پہلا جھوٹ ہم یہ دکھاتے ہیں تو ہمیں تو یہ تو بچہ تین سال کی عمر سے یہ سیکھتا ہوا رہا ہے تو یہ تو ایک ہماری بڑے ایک نوربل سی ایک چیز ہو گئی ہے جس کو ہم مایوب بھی نہیں سمجھتی یعنی اور جھوٹ پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں تو جب بچہ دے گے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرے مجھے کافی کرے گا نا تو سب سے بڑا ادارہ خاندان ہے دربیت کا ایک دوسری بات یہ کہ جو بچوں کو جو دی جاتی ہے کہ جو جوتے لیبل جوتے ہو برینڈڈ جوتے پہنے کپڑے برینڈڈ پہنے معلوم ہے کہ باپ کی حیثیت نہیں ہے اس کی تنخواہ میں یا اس کی کمائی میں جائز کمائی میں یہ سب ممکن نہیں ہے لیکن اولاد بھی بزد ہوتی اور ماں باپ بھی اس کو پورا کرتے ادھر سے اس کا حق مار کسی کا حق مار چوریو ڈاکہ ڈال کے اپنی اولاد کو وہ ان کی خواہشات پوری کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت اچھے ماباپ کا فرض ادا کر رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں وہ اس اولاد کو اپنی ڈسٹروئی کر رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں جی اور اس معاشرے میں ایک ایسا مانسٹر پیدا کر کے چھوڑ رہے ہیں جو بڑا ہو کے جو باپ نے دیکھا یہ کیا وہ اس سے دس گناہ زیادہ کرے گا ملکل صحیح ہے آپ دیکھیں نہیں جی خواتین کا اور بچوں کا اگر میرے گھر میں میں ناجائز پیسہ لاؤں اور یا مجھ سے ڈیمانڈ کرے میری بیوی بچے تو ہم اپنے اس کو تباہ کر رہے ہیں سب سے بڑا کردار تو ان کا ہونا چاہیے بیوی بچوں کا کی والد سے یا شوہر سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کرے بلکہ چیک رکھے اس پر کہ یہ پیسہ کدھر سے آ گیا ہمارے ہاں سوسائٹی میں کیا ہے کہ جی میں سب سے زیادہ بہترین زیور پہن کے آ جاؤں خواتین کہتے ہیں میں کسی کا بیٹا اچھی گاڑی میں آئے آپ نے بالکل صحیح فرمایا تو وہ تو کرپشن کے لیے شہ دیتا ہے چلے اب یہ اس گفتگو کا مقصد میرا اس کو منشن کرنے کا یہ تھا کہ ہم نے آہ انسٹیٹیوشنلائز ملک کو کرنے کی ضرورت محسوس کی بالکل صحیح ایک اور تعلیمی نظام کو آپ کو درست کرنا پڑے گا سٹرکٹ اکاؤنٹیبلیٹی کڑا اعتصاب کے اس پہ بھی ہم اگری ہوئے اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کریکٹر بیلڈنگ ہوتی ہے بچپن سے یہ ہم کس سے سیکھیں گے کیونکہ جس جس گود میں ہم پرورش پاتے ہیں ہمیں وہیں یہ سکھایا جاتا ہے پڑوسی کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے کمپوٹیشن کیا جاتا ہے اپنے جو آہ چادر ہے اس سے ہم ہم زیادہ اپنے پاؤں پھیلاتے ہیں اور کرزے لے کے زندگیاں گزاتے اسے ہم ایک سٹیٹس سمبل بناتے ہیں یہ کیریکٹر بیلڈنگ کیسی ہوگا آسٹریٹی کی طرف ہمیں جانا پڑے گا سادگی کی طرف ہمیں جانا پڑے گا اور یہ ذہنی بیماری کا کیا ہوگا نہیں ذہنی طور پر ہم نے دیکھا اپنے مذہب کو آپ دے گئے آپ اپنے مذہب سے ہمارے لوگ بہبہرہ ہو رہے ہیں اگر اپنے مذہب کو دیکھیں تو آپ کرپشن کا تصور نہیں کر سکتے کیریکٹر بیلڈنگ تو آپ کا مذہب صبح شام آپ کو سکھاتا ہے آپ اللہ کی کتاب آپ کو یہ سب کو سکھاتی ہے یہ قرآن کریم جیسے کا آپ کے پاس ہے پیغمبر اسلام جیسے اگر اگر ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے حیثیت سے بارہ تر ہو کے زندگی زیادہ اپنی چادر سے پہنگ زیادہ پھیلا کے زندگی گزار رہے ہیں اگر ان کو ہم عزت کی نظر سے دیکھنے کے بجائے ان کو چوری کے نظر سے دیکھا جائے ان کو کنڈیم کرے اب ایک چیز میں ارز کروں اخبار میں آپ نے پڑھا کہ صرف دو آزار آٹھ اور دو آزار نو میں چورتر عرب اٹھالیس کروڑ کے کرزیں ماف ہوئے یہ کس کے ماف ہوئے میرے اور آپ کے تو نہیں غریب کا تو کوارٹر بھی آکشن ہو جاتا ہے یہ ان لوگوں کے ہیں جو بڑے بڑے عوضوں پہ ہیں بڑے آئیوانوں میں بیٹھے ہیں یا وہ وزیر ہیں یا جو بھی یا بڑے بارہ سوخ لوگ ہیں اس ملک میں بڑے بڑے انڈسٹریل ہیں یہ قوم کا پیسہ کوئی باف کر سکتا ہے اسلام میں تو یہ کہ مکروز کا جنازہ بھی حضور نے کہا کہ پہلے کرز ادا کرو پھر میں اس کا جنازہ پڑھوں گا لیکن یہ قوم کے ہر سال عربوں سو روپیہ جا رہے ہیں and goes ڈاؤن ڈرین برول صاحب آپ سے بات کرنے کا مقصد یہی تھا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ ایک دانشور بھی ہیں اور آپ نے دنیا دیکھی ہے اور یہ جو ہمارا معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پر روشنی ڈالنا تھا خالی کسی سیاستدان کو یا سیاسی پارٹی کو ہم کریٹیسائز نہیں کرے ہم نے یہ جو ہمارے ملک میں ایک مسئلہ ہے جنیون پرابلم ہے اس سے ہم کس طرح اپنی جان چھوڑا سکتے دیکھے کل کے اخبار یہ آج میں اخبار میں آپ نے جاپان میں ایک وزیر نے صرف فارنر سے پانچ سو تیس یا کتنے ڈالر لیتی ہے اس کے خاطر اس کو ریزائن کرنا پڑا کڑا اپنا دیکھئے کہ ہاں تو کروڑوں اور عربوں ہڑپ کر لیتے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ماشاء اللہ جی آپ نے سب کچھ کور کر دیا اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم منعیس القوم اپنے کردار سازی بچوں کی کردار سازی پہ غور کریں اور ان کو کریں اور اپنے ضروریات کو نہ بڑھائیں اور اس ملک کا جو ہم پہ حق ہے وہ ہم ادا کریں ایک اچھے دیانتدار اور مخلص پاکستانی کی حصیح سے انہی کلمات کے ساتھ ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے میر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہم نے ایک سوشل فیبرک کی اوپر ڈسکشن کی ہے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں دوبارہ اس موضوع کو کبھی لے کے آئیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی